بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس نادر بلو جنگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں موجود ہو اسلامباد کے کچنار پارک میں جو فیضاباد سے آدھا کلومیٹر بھی نہیں بلکہ بلکہ ساتھ ہی ہے اور یہ آئی ایٹ سیکٹر میں آتا ہے اور ساتھ میں ایکسپریس ہائی وی ہے اور یہ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سنف آہن کا مجسمہ ایک آہنی خاتون ایک مضبوط خاتون جس کی شکل دی گئی آج صبح جو ہے یہ مجسمہ جو ہے اس کو گرا ہوا پایا اس کو گرا دیا گیا اس کو توڑ دیا گیا اور اس وقت دوبارہ سیڑیے کی جانب سے جو ہے دوبارہ بحال کر دیا گیا آپ سے کچھ دیر پہلے اور اس وقت یہ سمجھ لیں کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالمی میڈیا کے بھی توجہ کا مرکز بن گیا یہ مجسمہ کیونکہ پاکستان میں کہا یہ جا رہا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پوٹرے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک شدت پسندی ایک رجحان ایسا ہے کہ جو تخلیق کا دشمن ہے جو مجسمہ سازی اور انسانی جو تخلیق ہے اس کو برداشت نہیں کرتا اور اسی طبقے نہیں اس مجسمے کو گرایا ہے اور اس کے اوپر یہاں پر مقدمہ بھی درست کر لیا گیا نامعلوم افراد کے خلاف اور ان کی تلاش کا کام بھی شروع کر دیا گیا اور مجسمہ جو ہے دوبارہ یہاں پر نسب کر دیا گیا میرے ساتھ یہاں پر ہمارے صافی دوست ہیں فیصل ان سے بھی کہوں گا کہ وہ یہاں پر آ جائیں یہ یہاں کے مقامی رہائشی بھی ہے ایک طرح سے اسی سیکٹر میں رہتے بھی ہیں اور یہاں پر آتے بھی ہیں یہاں پر لوگ سیرو تفریقی رہے تھے فیملیز یہاں پر آتی ہیں اور یہاں پر لوگ گزرتے ہیں تو بیسیکلی یہاں پر ایک اور سینگر صحافی ہیں ان سے بھی میں نے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے کیا اس سے اخص کیا ہے یا تم کے باقاول ایک مضبوط خاتون کے مردانہ معاشرے کا ایک رجحان ہو چہاں پر خاتون کو دبا دیا گیا ہو اس کی آواز نہ سنی جاتی ہو تو اس کی ایک ایک مصبت کے اس کی تعبیر کے لیے ایک مجسمہ کے نصب کیا گیا ایک مضبوط خاتون کے نام سے تو یہاں پر آج اس مجسمے کو گرا دیا گیا آپ ویسے تو ہمارے ہاں یہاں پر ترکش ڈرامے اور فلم ہیں یہاں پر جو ہے وہ نصب کی جاتی ہیں وہ حلیمہ خان کون سا ڈرامہ تجیب ہو فیصل ارترال غازی اس میں ایک مضبوط خاتون کا کردار دکھایا گیا لیکن یہاں پر جب اپنے ملک کی بات آتی ہے تو وہاں پر آپ حلیمہ چیز آرام کرتے ہیں آپ ترکی چلے جائیں تو وہاں پر معاشرہ جو ہے آپ کو بہت لبرل بھی ملے گا بہت سوفیسٹیکیٹڈ لوگ ملیں گے یہاں سب زیادہ ایکزمپلز بھی ترکی دی جاتی ہیں ہاں سب سے معاشرہ تو آپ کتنے عرصہ سے یہاں پر آ رہے ہیں کب سے دیکھ رہے ہیں اور کیسا آپ نے پرانی تصویریں بھی ہیں سب سے پہلے تو کرٹسی میں دوں گا اسلام آبادین ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے سب سے پہلے انہوں نے چار تصویریں ٹویٹ کی تھینکس ٹو اسلام آبادین ٹویٹر اکاؤنٹ وہاں سے یہ چیز نوٹس میں آئی میڈیا میں گئی بیسکلی یہ جو مجسمہ آئی یہ ایک گریک ایک فیمیل دکھائی گئی ہے گریک یونانی ایک جنگ جو خاتون اندرد وہاں پر ایک مضبوط عورت دکھائی گی ہے لیکن آپ آران ہوں گے اسلام آبادین ٹویٹر اکاؤنٹ کی اس پوسٹ کے نیچے ریپلائز میں جو ہم بہت سے لوگ پتا ہے کیا لکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بدھ شکنی کا حکم دیتا ہے بہت اچھا کیا یہودی کردار تھا یہ وہ بغیر جانے بغیر پہچانے بغیر کسی چیز کا انالج ہوتے ہوئے اس طرح کی کممنٹس ہارے نیچے کچھ لوگ قویسٹن اٹھا رہے ہیں کہ جناب اسلام آباد کا ایک پوش علاقہ بیوروکریٹس کے ہام پر رہتے ہیں چند قدم پر ہے ہمارا مقصد جو ہے وہ کوئی ایسی بات کرنا نہیں ہے لیکن بات ہی ہے جو پورٹرے کر رہے ہیں کہ کوئی مجسمہ یہاں پر کوئی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں کوئی اس کو خدا کے طور پر تھوڑی لے رہے ہیں ایک سیمبولک چیز ایک علامتی چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے سلطان صلاح الدین یو بی کے مجسمے بھی موجود ہیں سر میں ابھی دمش شوک ہے آپ کو پتا اور بہت سارے جو اسلامی کی روزیں ان کے مجسمے بھی موجود ہیں تو وہ لوگ جو سجی قویسٹن ریز کر رہے ہیں کہ دیکھیں اسلام بدھ شکنی کا حکم دیتا ہے وہ کس کنٹیکس میں یہ بات کریں وہ ذرا یہ واضح کریں تو ونس اگین تھنکس تو اسلامباد گین ٹویٹر اکاؤنٹ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اس کے نیچے جو ریپلائز ہیں آپ ابھی تک جا کر دیکھ لیں جو پچھلے مہینے میں نے اس کو دیکھا تھا بڑے اچھے عالمیں تھا ابھی تو تاروں کے ساتھ بند کے اس کو سارا دے دیا گیا ہے جو اس کو بنانے والے ہیں جو آرٹسٹ ہیں حرفان ان کا نام ہے بیسیکلی بڑے اچھے مجسمے ساز ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کو پبلک پلیسز پر نصب کر کے اب دیکھیں یہ ان کا ایک گوڈ ویل ہے ان نے اس پلیس کی خوبصورتی کے لیے جو ہے ایک مجسمہ بنایا مجھے یقین ہے کہ کوئی ان کو بزیرہ ہی نہیں دی گئی ہوگی اسلامباد انتظامیہ کی طرف سے ان کی ایک اپنی کاوش ہوگی یا شاید کچھ لوگ انہیں والفیر کیا ہو لیکن ان کی کوشش ہی ہے کہ اس طرح کے کریکٹرز جو ہیں وہ پبلک پلیسز پر سامنے ہیں ایک تو ان کی تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں وہ ان کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں دوسرا اس پارک کی خوبصورتی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک بار پھر یہاں بلکہ ایک اور انتائی سینئر صحافی ہیں ان کا بھی ریاشی کا بڑے نزدیک ہی ہے لیکن افسوس کیا جا سکتے ہیں آجا فیصل بات یہ ہے کہ مجسمہ سازی سے مراد بہت تراشنہ نہیں ہے یہاں پر یہاں پر کچھ کریکٹرز کو زندہ رکھنا ہے ان کی علامتوں کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کرنا ہوتا ہے یہ دنیا بھر میں رجحان ہے وہ سعودی عرب جہاں سے وہابی عظم اور پتہ نہیں کس طرح اب وہ دوبارہ اپنی ان غلطیوں سے سیکھ کر وہ وہاں پر جو ہے دوبارہ چیزیں کر رہے ہیں بعض ان کے اقدامات ایسے بھی ہیں کہ جن کو کوئیسٹن ریز کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کسینو اور فلاں فلاں چیزیں لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں میں دمشک کے ہوں میں ملیشیا کے ہوں ملیشیا چاہے تو سب سے وہاں پر نا کرتے ہیں کہ اتنی متنوے معاشرہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں پر بھوت بھی ہیں وہاں پر مسجدیں بھی ہیں وہاں پر یعنی کہ بین المظاہب بین المصالح کی بات نہیں کر رہا بین المظاہب بین المظاہب دنیا کا ہر مذہب کی علامت وہاں پر آپ کو ملے گی اور باحفاظت ملے گی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو مسجد جانا چاہے وہ مسجد جا سکتا ہے جو وہاں پر آ چاہتا ہے کیونکہ دنیا بھر سے لوگ وہاں پر آتے ہیں سیاہت کے لیے آتے ہیں تو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں تو مختلف مظاہب اور مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر اپنے وہ اس کی وجہ سے آتے ہیں تو آپ یہاں پر اگر اس طرح کے کریں گے تو دنیا میں کون آئے گا کیوں آئے گا اس کی یعنی کہ اس سے پہلے آپ نے پتہ دو تین واقعات ہو چکے ہیں کبھی وہ جو ایک لاہور میں بھی ہوا لاہور میں ہوا پچھلے دنوں تو نشانِ عدر چوری ہو گیا نشانِ عدر چوری ہو گیا سر یہ ٹیکسیلہ ہے نا ٹیکسیلہ ہمارے سال ہزاروں سال پرانی تہذیب ہیں اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر اینول تقریب ہوئی تو دنیا بھر سے اس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پر آئے انہوں نے عبادت کی اچھا اس سے ہوا کیا ہوا یہ کہ لوگ آپ کے ملک میں آئے ویزا لیا پیسے خرچ کیے یہاں پر آ کر آپ کی ایکانومی میں انہوں نے ایک کانٹریبیوٹ کیا میں یہ آئیڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں کپٹن کرنال شیر خان شہید کے مزار سے نشانِ عدر کے مارڈل سمیت دیگر ایشیا جو ہیں چوری اس سے پہلے بہت سی ایکزمپلز ہیں کہیں آکی لگے ہوئی ہے تو اس کی بال چوری ہوگی ہاں بھاوالپور میں بھاوالپور میں اچھا مجھے بتائیں جی وہ تو چل ٹھیک ہے یہ اپیل ہے یہ کریمینل لوگ ہوتے ہیں یہ کریمینل لوگ ہوتے ہیں ان کا کسی مذہب مسئلہ سے تعلق نہیں ہوتا ان کریمینل کا ساتھ دینے کے بجائے آپ جنون ان چیزوں کا ساتھ دیں کہ جس سے آپ کے پاکستان کے بارے میں ایک اچھا امپیکٹ جائے ایک اچھی سوچ جائے اب ہوا کیا ہے اس اقدام سے جس نے رات کی تاریکی میں آکے اس مجسمے کو گرایا وہ تو گیا بھاگ لیکن آپ نے ملک کے بارے میں کیا امیج پیدا کیا اس وقت دنیا بھار میں اس کے اوپر ہیڈ لائنز بن رہی ہیں خبریں بن رہی ہیں ایک اور مجھنے کے کارنامہ سار انجام دے گیا ہے جس کے اوپر بس کیا کہا جا سکتا ہے افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے ملک میں جو ہے کوئی اچھا پیغام نہیں جاتا ملک میں جاتا ہے desire éfweing لوگ 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 موسیقی